سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جاوید اقبال ہر بل اس چینلز کے لفظ سے آپ کی طرف میں حادر آج اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے چکن پاکس جس کو لاکڑا کاکڑا بھی کہا جاتا ہے آج اس سوالے سے ہماری ویڈیو ہے تو چکن پاکس بنالی طور پر یہ کہلیں کہ یہ کوئی ویراستی بیماری نہیں ہوتی یا یہ کہلیں کہ یہ ایک موسم آتا ہے اس موسم کے اندر بعض دفعہ خود بخود ایک دوسرے سے لگنے شروع جاتا ہے فرض کریں بچے آپ پر سکو جاتے ہیں سکو میں کسی ایک بچے کوئی لاکڑا کا خدا نکلا ہوگا ہے یا چکن پاکس نکلا ہوگا ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے جو اس کے اندر سے جو لعاب نکلتا ہے جو اس دانے کو عمومی تو آپ نکھا ہو چکن پاکس کے دانے جو ہیں یا تقریباً موں کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے جب نواد نکلتا ہے تو لازمت جہاں وہ آگے لگتا ہے پھیلتا ہے تو اس سے دوسرا آدمی میں متاثر ہو جاتا ہے یا بعض دفعہ یہ اس کے ساتھ نزلہ دکان بھی لگ جاتا ہے تو نزلہ دکان کو جیسے جب بچے چھینک آتی ہے بچوں کو خانسی آتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بعض دفعہ یہ بیماری دوسروں میں متعلق ہو جاتا ہے تو چکن پاکس جو ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ بچے ہیں چاہے بڑے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ صرف بچوں کو نکلیں گے بلکہ بڑوں کو بھی یہ نکل سکتے ہیں چکن پاکس تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ چکن پاکس بنانی طور پر جس کے اندر ایسے دریلے مواد پر رہا لگتے ہیں جن کا یہ پھر جلد کے اندر جو ہے اتنے یہ کہنا ہے کہ وہ چھانوں کی دریلے وہ باہر نکلتا ہے اور پھر آگے ساگے یہ چند دن کا مرض ہوتا ہے یہ نکلی ہے کہ بہت زیادہ لمبا چھوڑا مرض نہیں ہوتا بلکہ یہ تین سے پانچ دن سات دن گیارہ دن تک یہ اس کا عمل ہوتا ہے یہ اس کے بعد یہ خود بخود یہ ایسے ایسے دانے پھشک ہو کہ جسم ساتھ ستر ہو جاتا ہے لیکن بعض دفعہ لوگ یہ شکایٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں لاکرہ کرتا ہوا تھا چکن پاکس ہوا ہے لیکن اس کے ابھی تک داگ رہے گئے یعنی اس کے نشانات رہے گئے تو میرے بھئی اس میں بناتی طور پر ہوتا ہے کہ یہ خواتین بچاری یہ سوال لازمی کرتی ہے کہ ہمیں بچوں کو چکن پاکس ہوا لیکن اس کے نشانات میں ابھی جا رہے ہیں تو بناتی طور پر یہ دیکھیں جلد کے اندر جب وہ ایک چکن پاکس کا جو دولہ وہ بنا تھا لازمی بات ہے اس کے جو دراسین جو ہیں وہ وہیں پہ سڑے ہیں جو پانی اندر سے اس کے اندر میں جھو تھا وہ جلد کو سیاہ کر گئے وہ رنگ تبدیل ہو گئے اب اس میں تھوڑا ٹائم لگے یعنی ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے دو مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی عدبیات اسمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا کوئی ایسے اور معاملات اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اگر آپ نے زیادہ کرنے ہی ہے تو یہ کون کو صاف کرنے والے جو عدبیات ہوتی ہیں جیسے شربت صافی ہیں یہ ہندر کمپنی ہے یا مصفی کون اور بھی مختلف کمپنی اسٹرائی پیز شربت پر آتی ہیں تو آپ کوئی بھی انیمان یا شربت اوناب ہی لے یہ بھی ہندر کمپنی میں آتی ہیں شربت اوناب جو ہے وہ ایسے بچوں کو یا بڑے جنرے بھی ایسے مسائل ہیں تو وہ شربت اوناب دن میں اکمہ سکم تین سے چار مقبہ جو دو دو چمت کرتے وہ یہ بلاس پانی دھر کر کے پینا شروع کر دیں تو ایسا ایسا جب کون صاف ہوگا تو جلدی جو ہے وہ رنگت تبدیل ہونا شروع جائے یعنی یہ اس کا یہ معمولی سا ٹوٹکا اس کا مہمد آپ سم گوشت بلا کر دی ہے کہ جن کے نشانات نہیں جا رہے ہوتے یا جن کے یہ چکن پاؤس ابھی نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ شربت اوناب آپ ان کو آنکھیں بند کر کے سماغ کر رہا سکتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ یقینی طور پر فائدہ ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ بتایا آپ کو کہ چکن پاؤس بناجر پر کون تنیا سے دریلیں مواد ہوتے ہیں جو کہ پروپٹری کے سبائے رکھارج ہوتے ہیں اور ان کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایسے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے تو بخار کے دوران وہ جب بھاگتے ہیں نوکلوں کے پاس جیسے طبیبوں کے پاس وہ بخار اتارنے کے لئے عدویات اسماعات کراتے ہیں انٹی بیٹری کے اسماعات کراتے ہیں تو بجائے وہ باہر نکلنے کے وہ وہیں پہ رکھ جاتے ہیں وہ انتہائی نقصان کا باعث بنتے ہیں تو جو ہی اگر آپ کے بچے کو بخار ہے اس کا معاینہ کرے اگر اس کو دانویں نکل رہے ہیں تو اس کو نکلنے دے ہر قسم کی دوائی بند کرتے ہیں صرف یہ سادہ شربت اناب جو ہے یعنی شربت خاکسی فور کلاب یہ بھی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں دیسی عدویات والے کے پاس سے تو یہ شربت خاکسی شربت اناب یہ آپ اپنے بچوں کو پلانے شروع کریں انشاءاللہ اس سے انمیون طور پر یہ مسئلہ کلیر ہو جائے تو اس کے علاوہ چکن پاکس کا جو باقیادہ ہے جو مسکہ آپ نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو دوبارہ آپ اس میں گوشت ازار کر لیں کہ اس میں آپ نے ایک مسکہ اگر آپ بنا سکتے ہیں پر آنے، آلیں آپ نے مونقہ جو ہے یہ دقیباً پانچ سے سات دنیں مونقہ کے لے لئے ہیں اور اس طرح یہ خوب کلال خوب کلالadin میں میں باریک باریک دنیں ہوتے ہیں واحد بر Transportے میں تو یہ خوب کلال جسہ فاکسی بھی پا جاتا ہے تو یہ پانچ سات دنیں میں میں آپ بتایا کہ آپ یہ مونقہ کے لئے لیںud اور دقیباً پانچ کران کے مہتار میں آپ نے خوبきた کرانے ہو اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ گلے بنفشا گلے بنفشا جو ہے یہ بھی آپ پانچ گرام کی محتاج میں لے لیں اس طرح ہناب جو ہے یہ بھی پانچ سات دانیں آپ نے لے لیں تو ان تمام یہ جو چار پانچی دن میں جو آپ کے سامنے گوشت ہزار کی ہیں ان کا جو شاندہ بنایا ہے ان کو ابالے ابالے کے بعد جو ہے دو تین چمچ یہ بچے کو دن میں پلاتے رہے یعنی ہر گھنٹے کے بعد آپ اس کو دو تین چمچ آپ پلا دیں تو انشاءاللہ یہ چند دن کے اندر اندر جو کمل دانیں بھی باہر نکلیں گے اور دانیں ختم بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بچے کے اندر کوئی ایسی بیماری کوئی ضرورات بھی نہیں رہے یہ بہترین ایک مجرب سا رست ہے اس کو بنائیں استعمال کریں اور ہمیں اپنی دور میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم